اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو شینا اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم میری بھتی جی پر ظلموں ستم کرو گی اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی تو یہ سوچ تمہاری سب سے گھٹیا ہے اور میرے ہوتے ہوئے تو میں یہ ہرگیس نہیں ہونے دوں گا شینا کہتی ہے تو میں تو صرف اور صرف فیضان کے رویہ کی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس کا رویہ آخر ہادیہ کے ساتھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا سفدر صاحب کہتے ہیں فیضان تمہاری ساری ہی بات مانتا ہے شینا اگر تم چاہو اور اپنے بیٹے کو سمجھاؤ تو گھر کے سارے حالات ہی بہتر ہو سکتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ تم خود بھی نہیں چاہتی کہ فیضان اور ہادیہ خوش رہے شینا جب یہ بات سنتی ہے تو پوچھتی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ کس نے کہہ دیا شینا سفدر صاحب کہتے ہیں کہ میں بچہ تھوڑی ہوں سارے رویہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کس کا رویہ کیسا ہے ہادیہ کے ساتھ یہ تم سب لوگ بلکل صحیح نہیں کر رہے اس بچے کے ساتھ تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں